اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نیت درود شریف اللہم انی نبیت بسلاتی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتثالا لعمرکا وتعظیما لنبیکا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فتقبل ہا منی بفضلکا و احسانکا و ذل حجاب الغفلتی عن خلبي و جعلنی من عبادکا الصالحین اے اللہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی نیت کی ہے اور آپ کے حکم کی تعمیل میں اور آپ کے نبی ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی غرض سے آپ اپنے فضل و احسان سے اس درود کو میری طرف سے خبول فرمائیے اور میرے دل سے غفلت کا پردہ اٹھا دیجئے اور مجھے اپنے نیک بندوں کے زمرے میں شامل کر دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی وسلم على سیدنا محمد البشیر المبشیر للمؤمنین بما قال اللہ العزیم اللہم و تحیتهم فیہا سلام واقر الدعوہ من الحمدللہ رب العالمین اے اللہ رحمت و سلام بھیجئے ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو بشیر اور مبشر ہے مومنین کے لئے بہرشاد اللہ بزرگ تر کے تحقیق مسلمان مردے اور مسلمان عورتے اور ایمان والے مردے اور ایمان والی عورتیں اور خران پڑھنے والے اور خران پڑھنے والیاں اور سچ بولنے والے اور سچ بولنے والیاں اور سبر کرنے والیاں اور عاجزی کرنے والیاں اور صدقہ دینے والیاں اور روزہ رکھنے والیاں اور نگہبانی کرنے والے اپنی شرم گاہ کی اور نگہبانی کرنے والیاں اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت اور یاد کرنے والیاں تیار کیا ہے اللہ نے ان کے واسطے بخشش اور ثواب بڑا اور یہ کہ نہیں آدمی کے واسطے مگر جو کچھ سعی کی ہے اور یہ کہ سعی اس کی البتہ دیکھی جاوے گی پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو بدلہ پورا اے لا رحمت بھیجئے آپ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی رحمت جس سے سینے کھل جائیں اور جس سے کام آسان ہو جائیں اور جس سے پوشیدہ باتیں ظاہر ہو جائیں اور سلام بھیجئے سلام کثرت سے ہمیشہ خیامت تک پکارنا ان کا ہے بیچ اس کے پاکی ہے تجھ کو اے اللہ اور ان کی دعا ملاقات میں سلام ہے اور آخر پکارنا ان کا یہ ہے کہ سب تعریف واسطے اللہ کے جو پروردگار تمام عالموں کا ہے